بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل من انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے سارے نبیوں سے افضل ہیں جیسے سنا تو یہ تیش میں آ گئے کہ یہ کیسا نبی اور اس نے کیسا دعویٰ کر دیا اگر یہ کہتا میں افضل ہوں پھر بھی بات حضم ہو جاتی اس نے تو ہمارے نبیوں کو اتنا نیچہ دکھا دیا کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بھی ان بنی اسرائیل کے سارے نبیوں سے افضل آئے کہ چلو چلتے ہیں مدینہ اور اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا تمہاری امت کے علماء میں رکھا کیا ہے کیونکہ افضل مند تھے اور ان کو پتا تھا کہ کچھ کو افضل بنانا ہے تو دلیل دینا بہت ضروری ہے تو جیسے مکہ پہنچے مدینہ پہنچے تو مسلمان اسے کہا کہ محمد کہاں ہے تمہارا نبی کہاں ہے سب نے کہا رسول خدا کا تو انتقال ہو چکا انہوں نے کہا احتراز تو اس پہ تھا نہیں تھا تو اس کی امت کے علماء پہ مسئلہ اور آسان ہو گیا کہ اس کی جگہ پہ کون ہے کہ نبی کا کوئی جانشین ہے کہ یقینا جانشین عالم ہوگا خدا بھی کہاں کہاں پہ کس کس کو فساتا ہے وہی اگر میں دعویٰ کر کے کسی انجنئرین کی انجنئرین میں جا کے انجنئر بند بیٹھوں بند تو سکتا ہوں پاکستان کی حکومت میں مجھے مل جائے گی اب بہت سارے سے اسکولز میں اسپیشلی کراچی میں کیونکہ سندھی پڑھانا پہلے نصاب تھا کہ ضروری تھا اب اس کے پیچر تو انہوں نے ایسے رکھے جل کوئی سندھی آتی نہیں تو یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ایک عربی پیچر لگ جائے اوٹی کا عربی آتنی تنخواہ اٹھا رہا ہے ہمارے جاننے والے بہت ہیں تو پاکستان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیچر ایسا لگا دو جس اس شعبے کا کوئی علم نہیں ہے لیکن مقام خلافت پہ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے نبی کی جگہ پر یہ تو ہو نہیں سکتا یہاں گئے تینوں ایک صحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے ایک علماء امتی افضلوں میں انبیاء بنی اسرائیل میں امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل لگے کہاں کہا ہے ہمارے مصطفیٰ نے اور سچ کہاں اور حق کہاں وہ جو بھی کہتے تھے ان کی زبان سے جو بھی الفاظ جاری ہوتے تھے وہی الہی کے مطابق ہوتے تھے کہا کہ میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا یہ ہے موسیٰ کا ماننے والا یہ ہے دعوت کا ماننے والا اور تمہارا مذہب تو دلیل کی بنیاد پر تھا تو لہٰذا اگر تم اس نبی کے منصف پر بیٹھے ہو یقیناً عالم ہو کہاں ہم عالم ہیں جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو انہوں نے کہا دیکھو میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا میرے نبی کا موجزہ تھا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر تم میرے نبی سے افضل ہے تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا اور ان کے لئے مشہور تھا ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا کہا کہ تم میرے نبی کو جھٹنا نہیں آئے ہو یہ کیسے سوال ہے جو کر رہا کہ تمہارے نبی نے کہا کہ افضل ہیں تو دلیل ہمیں چاہیے اس کو کہا خاموش ہو جائے یہ سوال کسی کام کا نہیں دوسرے کو دعوت والے کو کہا کہ تو بتا تمہارا سوال کونسا ہے کہ میرے نبی کا موجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے اگر تم اسی نبی کا مکتب کا عالم ہے اور افضل ہے میرے نبی سے بنی اسرائیل کمبیہ سے تو کسی لوہے کو نرم کر کے دکھا اس کو بھی کہا خاموش ہو جائے موسیٰ کے ماننے والے کو کہا تیرا سوال دیکھوں کوئی کام کا ہے کہ نہیں اس نے کہا آپ سب کو پتا ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے نبی کا موجزہ تھا وہ لکڑی سے اشدہ بناتے تھے تو اگر آپ افضل ہیں تو کسی لکڑی کو اشدہ بنا کے دکھائیے صاحب نے غصے میں کہا کہ یہ سوال تم میرے نبی کو جھٹلانے آئے ہو آج یہی مسئلہ ہے کسی اور کو بولو بات نبی تک جاتی ہے کہ نبی کو جھٹلانے آئے ہو اور جتنی جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ پر نہ تم تینوں مارے جاؤ یہ تینوں باہر نکلے خاموشی کے عالم میں اور تحت الرسان آہستہ آہستہ کہنے لگے یہ بھی جھوٹے ان کا نبی بھی جھوٹا ہے یہی تو ہوتا ہے جب غلط منصف پر غلط آدمی آ جائے تو بات کہاں تک جاتی ہے رسول خدا تک جلی جاتی ہے تو انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹے ان کا نبی بھی جھوٹا اتنا کہکر باہر نکل رہے تھے تو سلمان نے ان کی آواز پر سن لیا کہا خبردار میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہنا آؤ تجھے کسی سچے کے دروازے پر لے کر جو ایک مرتبہ سلمان ان کو لے کر کس کے در پر لے جائے علیب نے ابھی طالب کے دروازے پر لے کر آیا مولا کے دروازے پر لے کر آیا اور سلمان کہتا ہے ابھی سلمان نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نہیں تھا کہ گھر کے اندر سے آواز ہے سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے تینوں کو انگر لے کر یہ پریشان ہو گئے کہ سلمان یہ کون ہے بیٹھا اندر آئے لیکن دیکھ باہر رہا ہے ابھی تن نے میرے مولا کی کرامہ کو دیکھا ہی کہاں ہے تینوں کو اندر لے گئے قربان جہاں علیہ ابن نبی طالب کی ذات پر کہ مولا ایک گھر میں درخ تھا ہاتھ میں بیلچا تھا اور درخ کی مٹی کو مولا ادھر ادھر کر رہے تھے گویا کاشکاری کر رہے تھے اور مولا نے ان کو دیکھا نہیں وہیں سے علی نے کہا تمہاری جررت کیسا ہی تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا ان تینوں نے کہا کہ کیونکہ جواب نہیں ملا لہٰذا ہم نے جھوٹا کہا امام نے ایک مرتبہ حضرت دعوت کے ماننے والے کو کہا بتا تمہارا سوال کیا ہے میرا سوال یہ آئے کہ میرے نبی کا موجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے ایک مرتبہ مولا نے اس کی طرف دیکھا لی کہ ہاتھ میں بیلچا تھا امام نے اس بیلچے سے اس لوہے کے سرے کو جدہ کیا اور اس کو کہا میرے قریب آ وہ جیسے قریب آیا امام نے اس کے ہاتھ میں کھمایا اور فرمایا کھینچتا جا جتنا کھینچنا چاہتا ہے یہ کھشتا جا ہے ایک مرتبہ اس نے کھینچنا شروع کیا اور وہ کھینچتا گیا امام نے کہا اب چھوڑ دے وہاں فرماتے تیرہ نبی صرف لوہے کو نرم کرتا تھا نہیں نرم بھی کرتا ہے پھر سخت بھی کر دیتا اس نے پھر اس کو چھوڑا پھر اپنی حالت میں بدل گیا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ والے کو کہا کہ تمہارے نبی کا موجزہ کیا تھا کہ میرے نبی کا موجزہ تھا وہ لکڑی کو اجدہ بنا دیتا تھا بس اتنا کہنا تھا جو لوہے کی جو لکڑی علی ابن طالب کے ہاتھ میں تھی بیرچے کی لکڑی کو مولانے موسیٰ والے کے سامنے پھیکا جیسے پھیکا لکڑی سے اجدہ بن گیا اور جیسے اجدہ بن گیا وہ موسیٰ کا ماننے والا ڈر گیا اور جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکرہات آگئی امام فرماتے تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا تو بھی ڈر گیا ہے اب عیسیٰ کے ماننے والے کو کہا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے کہنے لگا مولا آپ سب کچھ دیکھ لیا لیکن لیتمین قلبی پھر بھی مجھے بھی کچھ دکھا دیجئے لیکن مطمئن ہو جائے امام فرماتے سلمان نے اس کو باہر لے جا علی لباس بدل کے باہر آتا ہے سلمان تینوں کو باہر لے گئے مولا نے لباس بدلا بدلنے کے بعد ایک دور دراز امام قبرستان کی طرف دے گئے جیسے قبرستان نے پہنچے قبر کے اوپر مولا علی کھڑے ہو گئے ایک مرتبہ مولا نے قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا خم بزن اللہ کھڑا ہو جا اللہ کے ازن سے ایک مرتبہ عیسیٰ والے کو دیکھا کہ تیرا نبی موجزہ کرتا تھا مردوں کو زندہ کرتا تھا اب دیکھ لے علی نے کس طرح قبر سے مردے کو اٹھایا ایک حسین جوان قبر سے باہر آیا امام نے اس مسیحی کو کہا کہ اس کو جانتا ہے کہنے لگا یا علی میں تو نہیں جانتے امام فرماتے نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی امام نے پر اپنا تعارف کر کہا سلام علیکہ یا امیر المؤمنین اے مومنوں کے امیر تجھ پر میرا سلام کہا میں جناب ایوش شعب بن نون ہوں بس تینوں نے ایک مرتبہ موجزہ دیکھا یعنی علمی طور پر علی نے فضیلت کو ثابت کیا اب اگر کوئی اس فضیلت سے مکر جائے تو مقام مباہلہ ہے یعنی آجا فلنجعل لعنت اللہ علی القاذبین اب اگر حق دیکھ کر حق کے در پہ نہیں آتا تو خدا کہتا ہے میری ملائکوں کے پوری کائنات کی ایسے بندے پر لانت ہو گئی ہے